سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سیرپ ٹرائیو میٹا بول کس لئے استعمال ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور کون سے پیشنٹس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کون سے پیشنٹس ہیں جن میں اس کو استعمال نہیں کروایا جاتا تو آج کی تمام تر سوالات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف سیرپ ٹرائیو میٹا بول بہت زبردست اپیٹائزر ہے جن پیشنٹس میں بھوک کا مسئلہ رہتا ہے بھوک نہیں لگتی اور بھوک نہ لگنے کی وجہ سے طبیعت ناساز رہتی ہے ویکنس رہتی ہے تو اس کے لئے بہت ہی زبردست یہ اپیٹائزر سیرپ ہے اگر ہم اس کے کمپوزیشن کی بات کریں ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے اندر میٹوپائن پلس لائسین ایسیل ہے اور ڈی ایل کریناٹائن ایسیل اس کے اندر موجود ہے اور وائٹامین بی ون ہے بی ٹولو ہے بی سکس ہے اس کے اندر یہ انگریڈینٹس موجود ہیں جو کہ بھوک کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت بھی دیتے ہیں وائٹامین بی ون بی سکس بی ٹولو یہ آپ کو طاقت دیتے ہیں آپ کی جو اصابی ویکنس ہے کمزوری ہے اس کو بھی دور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر جو لائسین ایسیل ہے وہ ٹو فیفٹی میلی گرام ڈالا ہوتا ہے اور جو ڈی ایل کرنی ٹائن ایسیل ہے وہ تھری سیون فائی یعنی تین سو پچتر میلی گرام ایڈ کیا جاتا ہے اس میں وائٹامین بی ون ہے جس ستھائمین بھی بولتے ہیں وہ تیس گرام ہے اور اس کے لئے وائٹامین بی سکس تیس گرام ہے اور وائٹامین بی ٹولو یعنی جس کو کوبال من یعنی سینو کوبال بھی کہتے ہیں وہ ایک ہزار میلی گرام وہ ایڈ کیا گیا ہے اگر ہم اس کی ڈوزج کی بات کریں تو بچوں میں اس کی جو ڈوزج ہے ایک چمہ صبح و شام دی جاتی ہے جو پانچ سال سے ایباب ہیں ایک چمہ صبح و شام اور بڑوں میں بات کریں ففٹین ایج پلس ہیں جو اس میں دو چمہ صبح و شام کو یوز کروائے جاتے ہیں بی فور ایٹنگ یعنی کھانے سے پہلے استعمال کروائے جائے تو بیسٹ ہے تو اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں کن پیشنٹس میں یعنی ہم ان کو نہیں دے سکتے تو جو پیشنٹ اپی وال یوز کرتے ہیں ان میں ہم زیادہ نہیں استعمال کروا سکتے ان کو ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق وہ استعمال کریں یہ جو دماغی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس کو نہ لیں کیونکہ اس سے مزید گنودگی ہوگی وہ بھی اپنے جو سائیکائٹرز ڈاکٹر ہیں اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو بھوک کے لیے بہت ہی اچھا اپیٹیزر ہے تو ناظرین اس کا استعمال کیجئے گا بچوں میں بھی بڑوں میں بھی نہ کہ یہ بھوک بلکہ طاقت بھی دیتا ہے اگر ہمیں بھوک نہیں لگے گی ہمارا سٹمک یہ جگر کام نہیں کرے گا تو اس صورت میں ویکنس ہوگی اصابی ویکنس ہوگی پٹھوں میں کھنچاؤ ہوگا اور دردیں نہیں جائیں گی سامی فارما کے سیرپ ہے آپ کو ہر فارمایلسی سے ایزیلی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ پرائز بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے ون آئینٹی ون اس کی پرائز ہے یعنی ایک سو نوے روپیز کا یہ سیرپ ہے بہت ہی اچھا اپیٹائزر ہے خود بھی استعمال کیجئے گا جن کو پرابلمز رہتی ہے وہ ایزیلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دوستوں کا خیال رکھئے گا گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے میں اجازت چاہوں گا اللہ نیگے باندھ